بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی ساکی ہوں آج پانچ جولائی دوہزار تئیس کے دن اور شام کے ساتھ بجے ہیں ناظرین بہت ہی اہم خبر ہے جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو اپ ڈیٹ کر چکا ہوں کہ پاکستان میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک الٹ جاری ہوا فلڈ وارننگ جاری ہوئی الٹ نمبر ہے اے زیرو ون سلیش دوہزار تئیس جس میں انہوں نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے دریائے سطلوج را اور چناب میں سلاب چھوڑا جا سکتا ہے بہت بڑے سلابی ریلے چھوڑے جا سکتے ہیں حالیہ بارشوں کی وجہ سے حالات انتہائی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ غیرممولی بارشیں ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا دس گھنٹے مسلسل بارش ہوئی اور دو سو اکانوے میلی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے جس کا جو تیس سالہ ریکارڈ ہے وہ ٹوٹا ہے اور سڑکیں گلیاں محل زیر آب آ چکے ہیں تو اسی طرح بھارت میں بھی بارشیں جا رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی جا رہی ہیں تو انہوں نے ایک الٹ جاری کیا فلڈ وارننگ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ ان تینوں مذکورہ دریاؤں میں جو ہے ویری ہائی ٹو ایکسپشنلی ہائی لیول فلڈ آ سکتا ہے یہ نہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت اونچے سے انتہائی غیرممولی درجہ کا سلاب آ سکتا ہے آٹھ سے دس جولائی کے درمیان تو اس حوالے سے انہوں نے تمام لوگوں کو خبردار کیا انتباہ جاری کی اچھا یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو فلڈ وارننگ کیا ہوتی ہے اور الٹ کیا ہوتا دیکھیں وارننگ ہوتا ہے وارننگ کا اردو کا مطلب ہے انتباہ انتباہ کو تھوڑا اور آسان انداز میں لے لیں کہ خبردار کرنا اور الٹ کا مطلب بھی یہ ہے کہ خبردار کرنا تو مطلب انہوں نے خبردار کیا کہ یہ پانی آ سکتا ہے اب کافی دوستوں کی کالز آئیں کیونکہ اے آروائی پہ بھی خبر چلی ہے اور دیگر جو قومی سطح کے ٹی وی چینلز ہیں وہاں پ بھی خبریں چال چکے تو بہت ساری کالز آئیں کہ کتنا چھوڑ دیا گیا ہے ابھی بھی دو تین کالز آئیں یہ ویڈیو بنانے سے قبل کہ کتنا سلابی رولا سطلوج میں چھوڑا گیا کتنا راوی میں کتنا چناب میں ہر کسی نے آپ نے آپ نے دریا کی خبر لی تو دیکھیں جو فلڈ وارننگ ہوتی ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ گزشتہ بارس بھی وارننگ جاری ہوتی رہی راوی میں وارننگ جاری ہوتی ہے اٹھائی لاکھ کے تین لاکھ یہ وہ بہ مشکل سے چالیس پچاس سار کی اس سے کہایا تھا تو یہ ایک وارننگ ہے یہ ایک اندازہ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈیا وہاں سے پانے ریلیز کرے یا چھوڑے تو آپ پریشان نہ ہوں یا آپ اس طرح ایک کنفیون نہ پیدا کریں یا ایک اس طرح سے لوگوں کے اندر خوف و حراس نہ پھیلائیں کہ کوئی بہت بڑے سلابی ریلے آ چکے ہیں یا وہاں سے چھوڑے جا چکے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جس طرح کے حالات ہیں انہوں نے حفظ ماہ تقدم کے سلسلے میں وہ ایک ہمارا قومی د ایک ہمارا ہے اس نے خبردار کرنا ہوتا ہے اگر خبردار نہ کریں ایک دم سے وہاں سے بہت بڑے سلابی ریلے آ جائیں تو پھر پیشگی اطلاع دینا یا پیشگی عوام کو خبردار کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے تو بہرحال آپ نے فکر ماند نہیں ہونا جب آئیں گے چند چڑے ہر کوئی ویکھ لیندہ ہے تو مطلب وہ دیکھا جائے گا کیا صورتحار رہے گی اللہ تعالیٰ آم صاحب پر رحم کرے تو موسم کے حوالے سے یہ خبریں میں ڈیٹا آپ سے سامنے شیئر کرتا ہوں موسم یہ ہے کہ آٹھ نو بلکہ نو جولائی تک بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ پنجاب گلگت بلتستان دریاؤں کے کیش میڈ ایریا سیندہ اور بلوشتان یعنی پاکستان بار کے اٹھ اسی پرسنٹ ایریاز میں بارشیں ہوں گی ابھی کافی سارے علاقے ہیں جہاں پر بارشیں نہیں ہو رہی تو کہیں پر اس قدر بارشیں ہو رہی ہیں کہ لوگ توبہ کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ عبر رحمت عبر رحمت ہی بن کر برسے نہ کہ زحمت بن کر برسے تو ب بارشوں کا یہ سلسلہ نو تاریخ تک جاری رہے گا اب میں ڈیمز لیول وہی ہیں جو صاحب کا ہے مطلب گیارہ سو چھاسی تک پہنچ چکا ہے مگلہ ڈیم اور پندرہ سو بارہ تک اتربیلہ ڈیم ہے کیونکہ وہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے نا تو اب میں دریاؤں کا ڈیٹا آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور آخر میں بھی کچھ دو چار باتیں آپ سے کروں گا اگر آپ سننا چاہیں گے کہ وہی دریاؤں کے حوالے سے تو دریاؤں سطلوں میں سلمان کی پر تین نزار آٹھ سو چھتر کیونکہ جو تازہ ترین ڈیٹا میرے پاس پہنچا ہے اسلام پر دوہزار تین سو چھتیس کیونکہ تو ابھی سطلوج میں کسی قسم کا سلاب پہنچا نہیں آیا نہیں چھوڑا نہیں گیا یہ ایک پریڈکشن ہے ایکسپیکٹیشن ہے یہ ایک پیش گوئی ہے کہ سلابی ریلہ آ سکتا ہے دریاؤں میں جسر پر پانچ سزار پانچ سو سات کیونکہ شادرہ پر سولہ زار پانچ سو چھتر کیونکہ بلوکی پر آٹھ سزار چھسو پچاس کیونکہ مرالہ پر ہاں دریاؤں چناب کی بات سلنا ہے کہ مرالہ پر انہوں نے لکھا ایف ایف ڈی نے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں مرالہ ایک لاکھ سے لے کر ڈیڑھ لاکھ تک جا سکتا ہے یعنی نچلے سے درمیان درجہ کا سلاب ہو سکتا ہے یہ انہوں نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے کہا مطلب چھے تاریخ کے لیے لیکن جو سلابی ریلے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ بہت بڑا کوئی سلابی ریلہ آ رہا ہے وہ آٹھ اور دس کے درمیان آئے گا خان کی پر چھے سٹھ ہزار چار سو باتیس کیوزے کے قادر آباد پر پینتالیس ہزار تین سو پینتالیس کیوزے تری مو براج پر چودہ ہزار پانچ سو چوالیس کیوزے پانجنت پر گیارہ ہزار چار سو چوالیس کیوزے کا خراج ہو رہا ہے دریاج علم ہاں ناصرین دریاج علم کی بھی آپ نے میں نے بات نہیں کی میں بھول گیا ہوں دریاج علم کے حوالے سے بھی انہوں نے الٹ میں لکھا کہ یہاں پہ بھی ایک سلابی ریلہ معقول سا آ سکتا ہے مظفر آباد پر چوبیس ہزار تین سو پچاس کیوزے دومل پر بائیس ہزار نو سو کیوزے چتر کلاس پر انسٹھ ہزار چھے سو کیوزے ازاد پتن پر پینسٹھ ہزار نوے کیوزے کوٹلی پر چھے ہزار چھے سو چالیس کیوزے اور منگلہ ڈیم سے دس ہزار کیوزے اخراج ہو رہا ہے اور رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا ادریا سیند میں سکردو پر ایک لاکھ آٹھ ہزار چھے سو کیوزے پی بریج پر ایک لاکھ انترہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تو تونسو پر ایک لاکھ چھاسیزار پہنسو سٹھ سٹھ کیو سکھ گڑو پر ایک لاکھ ایک کامنہزار تین سو تیتر کیو سکھ سکھر پر نویسیزار ساسو بیس کیو سکھ کوٹری پر تین ہزار نو سو چھاسی کیو سکھ اخراج ہو رہا ہے تو دریائے سندھ کے ناظرین پوچھ رہے ہیں دیکھیں دریائے سندھ میں دو لاکھ سے اڑھائی لاکھ کے درمیان لیول چل رہا ہے اور یہ چلتا رہ گیا ایسے ہی اب جب کہ بارشیں ہوں گی تو پھر کوئی صورتحال بنے گی اللہ رحم کرے گا مطلب یہ جولائی کے انڈ میں ہی کوئی صورتحال بنے گی کیونکہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور ایک دم سے بہت بڑی بارشیں اس قدر ہو جائیں ڈی جی خان میں یا پھر کوئی سلمان میں وہاں سے پانی کٹھ ہو جائے یا راول پنڈی اسلامبہ راول ڈیم کا یا در ادھر کا تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا بحرال فلار سب کچھ نارملد رہا سندھ کا اور باقی دنیاوں کا میں نے آپ کو بتا دیا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مانا